موسیقی ایم ایم فائیو نیوز جانیے مصبت سوچیے مصبت امران خان کے خلاف نو مقدمات میں زمانت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ امران خان نو مقدمات میں زمانت کی درخواستوں پر سمات میں پیشی کے لیے اسلامباد ہائی کور پہنچے چیف جیسٹس آمیر فاروق کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سمات کی جہاں امران خان لیگل ٹیم کی حمراہ پیش ہوئے بلاول بٹو شنگائی تعاون تنظیم وزرہ خارجہ اجلاس میں شرکت کے لیے گواہ پہنچ گئے بھارتی وزارت خارجہ کے عالی حکام نے وزیر خارجہ بلاول بٹو کا ائرپورٹ پر استقبال کیا وزارت خارجہ کا عالی سطح وفد تھی وزیر خارجہ کے حمراہ ہے پاکستان میں ساوک بھارتی ڈیپٹی ہائی کمیشنر جے پی سنگھ نے بلاول بٹو کا گواہ میں استقبال کیا جے پی سنگھ اب بھارتی وزارت خارجہ میں پاکستان، افغانستان اور ایران چپٹر کے نمائندہ خصوصی ہیں قوم عدلیہ کی پیچھے کھڑی نہ ہوئی تو جمہوریت پر گہرے بادل چھا جائیں گے شیخ رشید کا ٹویٹ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شیخ رشید کا کہنا تھا کہ ساری پارٹیز امران خان کو جیل میں ڈالنے یا جان لینے پر تلی ہوئی ہیں جس ایسیملی کی کوئی حیثیت نہیں وہ عدلیہ کی توہین پر تلی ہوئی ہے حکومت چیف جسٹس کو رخصت پر بھیجنے کی باتیں کر رہی ہے جلاو گھراو اور پولیس پر تشدد کے اس پی ٹی اے رہنماؤں کی بوری زمان میں توسی پی ٹی اے رہنماؤں فرو خبیب، ایجاز چودری، حماد عزر اور محمود رشید عدالت میں پیش ہوئے عدالت میں فرو خبیب، میاں محمود رشید اور ایجاز چودری کو حاضری لگا کر جانے کی اجازت دیتی رہنماؤں پی ٹی اے فوات چودری نے حاضری معافی کی درخواست دائر کی درخواست میں موقع اختیار کیا گیا کہ فوات چودری حکومت اور پی ٹی اے مذاکرات کا حصہ ہیں چودری شجاعتی کاف لیگ کے صدر الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا الیکشن کمیشن نے کاف لیگ پارڈی صدرت کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے چودری وجاہت کی درخواست خارج کر دی ہے اور اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ چودری شجاعتی کاف لیگ کے صدر ہوں کے حکم امتنا کے دوران آئینی ترمیم خلاف قانون ہے پرویز راہی کی بوری زمانت میں توسیع عدالت نے گیارہ مئی تک گرفتاری سے روک دیا پرویز راہی نے استعداء کی کہ ٹرائل کے حتمی فیصلے تک زمانت کا بلد گرفتاری منظور کی جائے عدالت نے چودری پرویز راہی کو پچاس ہزار روپے کے مچل کے جمع کرانے کا بھی حکم دے دیا بہران سے نکلنے کا راستہ الیکشن سیاست کا مسئلہ سیاست دانوں نے خود حل کرنا ہے سراج الہق کی میڈیا سے گفتگو سراج الہق نے کہا کہ ملک میں سیاسی انتشار ہے اور اس افراد افریق کا سب سے زیادہ نقصان و غریب عوام کو ہو رہا ہے پارلیمان اور عدالت آمنے سامنے ہیں ججز کے درمیان اختلافات ختم کرنا ان کی اپنی ذمہ داری ہے پاکستان میں مونسون بارشی معمول سے کام رہنی کی پیش گئی سندھ بلوچستان میں جون تا ستمبر معمول سے کم بارشوں کا امکان ہے خیبر پکنوخہ کے چند علاقوں میں بارشیں معمول سے زائد ہوں گی بینک میں موسمیات کے مطابق گلگت بلدستان میں معمول کے مطابق بارشیں ہوں گی ملک کے جنوبی علاقوں میں پچھلے سال کی طرح بارشیں زائد ہونے کا امکان ہے بینک میں پاپولیشن سجاول کے ملازمین تنخاہوں سے محروم ملازمین کے جانب سے آفیس کے سامنے احتجاج کیا گیا تین ماہ سے تنخاہوں سے محروم ہیں گھروں کے چولے بجھ گئے ملازمین کا ویان آئی جی سندھ کی جانب سے منشیات فروشوں کا گھیراؤ تنگ کر دیا گیا سجاول کے تحصیل میرپورڈ بٹھوروں کے دہی اور شہری وقبات پٹاسپور کے جانب سے تین ازلا کی پولیس کی مشترکہ کاروائیاں چاری جلال پر پھر والا اور شجابات کی رہیشی عوام الناس کے لیے خوش قبرے ریجنل پولیس آفیسر کیپٹر ڈیٹائنڈ محمد صحیل چاری نے شجابات میں ڈرائیونگ ٹیسٹ سینٹر کا افتتاق کر دیا اس موقع بارسٹی پولیس آفیسر رانہ منصور الحق ایسیس پی آپریشنز محمد عمران موجود تھے چیف ٹرافک آفیسر راؤ نعیم شاہد اے سی شجابات ڈاکٹر فیاس اور ڈی ایس پی ہیڈکوارٹرز تاہر مشتاق پی موجود تھے گیلے وال میں مختلف گندم سٹارک سینٹرز کا اسسٹنٹ کمیشنر اشرف سالک آویزٹ گندم مراکس پر خریداری حضب بارے آگاہی لی گئی اسسٹنٹ کمیشنر لوزرا نے بتایا کہ خریدی گئی گندم کو محکمہ فوڈ کے حوالے کیا جائے گا موجود خریداری مراکس پر سٹارک کی خدمات کو بھی سراہا کیا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پجاب گندم کی انسٹرکشنز کے نقابے جو ہے ہم لوگ فوڈ ڈپارٹمنٹ کے جو تارگیٹس ہیں ہم کمیشنر لوگ فوڈ ڈپارٹمنٹ بھی اور انسیشن بھی تو آج جو ہے ہم نے گیلے وال میں جہاں جہاں پر ہمیں گندم کے بارے میں انفرمیشن کی ہم نے کہاں سے جو ہے وہ گندم تمام کلکس پیٹ کی ہے اور یہ تمام جو ہے ہم فوڈ ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر رہے ہیں سعودی عرب کے دارہ حکومت ریاض میں پاک یونیٹڈ میڈیا فارم کے مرکزی انفرمیشن سیکرٹری ملک عرفان علی کی جانب سے درس قرآن کا خصوصی احتمام کیا گیا جس میں مملک اسلام ادارہ المصطفیہ انٹرنیشنل حلقہ گویرات کے امیر مولانا محمد خالد مصطفیہ نے پاکستان سے خصوصی شرکت کی اور اپنے ایمان افروز خطاب سے حاضرین کے دلوں کو منعور کیا تقریب کی مہمان خصوصی مولانا محمد خالد مصطفیہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا قرآن مجید فرقان حمید روئے زمین پر پوری انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت نامہ ہے جس کی ہدایت پر چلے بغیر دین اور دنیا کی کامیابی ناممکن ہے اللہ کا پیغام ہر زمان رنگ کلچر اور خطے کے انسانوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے معروف دینی شخصیت رن عبدالرعوف کا کہنا تھا قرآن کی تعلیمات کا فروغ ایک عظیم دینی اور انسانی خدمت ہے نوجوان نسل کو قرآن اور سنت کی تعلیمات سے روشناس کرانا وقت کی اہم ضرورت ہے تقریب سے زاہد شریف، ملک عرفان علی، معاظم علی، سرور انقلابی، عابد شمون، چاند، راجہ نوید الرحمن اور دیگر نے بھی اپنے منہ خیالات کا اظہار کیا ہے قرآن مردہ قوموں کو زندگی دینے والی کتاب ہے قرآن گریہی قوم کو اٹھانے والی کتاب ہے جمراہوں کو حدیت دینے والی کتاب ہے جنوں کو مسخر کرنے والی فاتح کتاب ہے مومنوں کی ماں حضرت عمیت شاست دیکھا فرما تنہیں سارے شہر تلوار سے پتا ہوگا لیکن مدینہ قرآن سے پتا ہوگا MM5 News جانی مصبت سوٹی مصبت